رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے سکسس اور کوئی ہر طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا اس تلاش کے راست سے پہلے یہ تو جانے کہ چاہتے ہیں وہ کون سی کامیابی ہے جو آپ چاہتے ہیں ہمیں کامیابی کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم وہ کنجی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چابی کیسی ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی شکل کیسی ہے لیکن ہم ڈھونڈے جا رہے ہیں تو جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چابی کس طرح کی ہے تو ہم کیا چیز ڈھونڈنے نکلے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس رستے پہ چلیں گے تو وہ کنجی جو کامیابی کی کنجی ہے وہ ملے گی کہ ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے رستے آسان ہو جائیں گے تلاش شروع کہاں سے کریں یہ تو نہیں ہے کہ جا کسی اور رفت کی طرف جانے ہیں جنوبر وہ مشرق میں ہے تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو اللہ نے رزق اطاف کیا اس میں سے اس کو خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے قرآن میں اس پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور اسی لئے اللہ تعالی کے گھر سے پانچ وقت عزام کی آتی ہے ہی اللہ الفلاح کی طرف آؤ تو پیارے بچو وہ رستہ جس پہ ہم چل کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اہد نصرات المستقیم اور اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری ہیں اللہ تعالی جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے ہم طلب تو کریں اللہ سے سیدھے رستے پہ چلنا تو شروع کریں جہاں پہ بھی ہیں جس وقت بھی ہیں اللہ کی طرف رکھ موڑیں اللہ کو جانے اور پہچانے تو پیارے بچو اس رستے کو حاصل کرنے کے لئے قرآن چیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں talking about yourself اپنے بارے میں بات چیت کرنا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے fill in the blanks جو خالی جگہ ہیں ان کو آپ نے fill کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلا question ہے my name is dash اب ہر ایک کو ہمارے یہ چیز ہے نام ہمارا ہوتا ہے لیکن اس کو دوسرے استعمال کرتے ہیں تو اب آپ کا کیا نام ہے تو چلیں میں ایک example کے لئے یہاں پہ fill کر دیتی ہوں my name is ali میرا نام ali ہے آپ کا جو نام ہے آپ یہاں پہ وہ لکھیں گے this is my father یہ میرے والد ہیں his name is اب آپ کے والد کا نام کیا ہے آپ جو ہے وہ اپنے والد کا نام لکھیں گے لیکن example کے طور پہ میں یہاں پہ نام لکھ دیتی ہوں آپ نے ویڈیو stop کرنی ہے خود سے اس کو fill کرنا ہے اور his name is احمد میرے والد کا نام احمد ہے اب اپنے والد کا نام لکھیں گے پھر next question ہے meet my mother میری والدہ سے ملاقات کیجئے تو اب آپ کی والدہ کا کیا نام ہے آپ وہاں پہ لکھیں گے her name is کیا نام ہے اب دیکھیں کہ آدمی کے لئے ہیس آیا اور عورت کے لئے female کے لئے ہار آیا ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور جو آپ کی والدہ کا نام ہے وہ یہاں پہ لکھیں تو her name is اسما دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی عزت اور احسرام کے لئے کہا ہے the best gift from a father to his child is education and upbringing نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے your parents are the door to jannah open it or close it your choice یہ جنت کے دروازے ہیں انہیں کھولنا یا بند رکھنا آپ کے اختیار میں ہیں کیونکہ والد کی رضا مندی اللہ کی رضا مندی ہے اور پھر ہے love your parents اپنے ماں باپ سے محبت کریں کیونکہ وقت کے ساتھ یہ بوڑے ہو رہے ہیں پھر بالوالدینی احسانہ قرآن مجید میں آتا ہے do good to your parents اپنے والدین کے ساتھ اچھا صلوک کرو ربی رہا محمق ماربہ یعنی صغیرہ یہ دعا اللہ تعالی نے سکھا ہی ہے کہ اللہ تعالی ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے رحم کیا اور ان کی معاف کر دے جس دن تو حساب لے گا i have dash sisters and dash brothers next question ہے اس کو یہاں پہ stop کریں آپ اس طرح وہاں اتنے اپنے بہن بھائیوں کے نام لکھیں گے جتنے آپ کے ہیں i have two sisters and two brothers میرے دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے اسلام میں کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرو تو ہم سچ بولنا اپنے لئے بھی پسند کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے الٹے نام نہیں رکھیں گے تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور اسی طرح ہے کہ پیچھ پیچھے برائی مت کرو سورہ حجرات میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جو بری باتیں نہ کرو تو اس کو غیبت کہتے ہیں چگلی نہ لگاؤ تومت نہ لگاؤ ایک دوسرے کی حفاظت کرو تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خود آج کا سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں